شاید بھی کی ان کے ہمراہ مسلح فاج کے سعبرہان، بفاقی بزرہ، آلہ سیول اور ملٹری حکام بھی تقریب آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیشنل ایرو سپیس سائنس ایٹ ٹیکنالوجی پارک کا افتداد کیا جا چکا ہے اس پر وزیراعظم شباب شریف وہاں پر موجود ہے اور مختلف اس پر شعب سے تعلق اتنے والے افراد بھی وہاں پر موجود ہیں ساتھی مسلح فاج کے سعبرہ بفاقی بزرہ بھی اس تقریب میں موجود ہیں اور اس پر نیشنل ایرو سپیس سائنس ایٹ ٹیکنالوجی پارک کا افتداد کیا جا رہا ہے اور یہاں پر مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم شباب شریف اس پر افتداد کرنے کے بعد دعا کر رہے ہیں یا اللہ کریم اس پراجیک کو برادر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے اور مضبوط بنانے کا وسیلہ بنا دی یا اللہ کریم جن افراد نے اس پراجیک کو دن رات محنت کر کے پروان چڑھایا ہے یا اللہ کریم ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیع العلیم وطبع علینا انکان تتواب الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم نیشنل ایرو سپیس سائنس ان ٹکنالوجی پارک کا افتتاہ کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم شباب شریف تقریب میں شرکت کر رہے ہیں وزیراعظم شباب شریف نے افتتاہ کیا ہے مسلف واج کے سربراہان وفاقی وزرہ بھی تقریب میں شریک ہیں وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال بھی ان کے ہمراہ ہیں آپ کو بتا رہے ہیں راول پنڈی میں یہ تقریب منقب کی گئی ہے وزیراعظم شباب شریف اس تقریب کے مہمانے خصوصی ہیں نیشنل ایرو سپیس سائنس ان ٹکنالوجی پارک کا افتتاہ کر دیا گیا ہے وزیراعظم شریف نے اس وقت اس تقریب میں پارک کا افتتاہ کیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں وزیراعظم شباب شریف تقریب میں شریک ہیں مسلف واج کے سربراہان وفاقی وزرہ بھی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کریں آپ کو نیشنل ایرو اسپیس سائنسی ٹیکنالوجی پارک کا اس وقت افتتا کیا جا چکا ہے مسلح فاج کے سربراہان اور دیگر عالی عسکری اور دیگر قیادت بھی ان کے حملہ موجود ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر کے جہاں پر نیشنل ایرو اسپیس سائنسی ٹیکنالوجی پارک کا افتتا کیا جا چکا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے دعا کیا آقاز بھی کیا گیا افتتا کرنے کے بعد وزیراعظم شباز شریف نے دعا کے لیے ہاتھ بھی کھڑے کیے اور اس پروجیک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں مسلح فاج کے سربراہان وفاقی وزرہ بھی اس تقریب میں شرکت ہیں جبکہ نون لیڈ کی عالی قیادت بھی اس تقریب کے اندر موجود ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے حسن اکبال بھی اس وقت موجود ہیں مریم اورنزی بھی اس تقریب میں موجود ہیں جبکہ دیگر عسکری حکام اور مسلح فاج کے سربراہان وفاقی وزرہ بھی اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی ہے اور اس پروجیک کا افتتا کرنے کے بعد نیشنل ایرو سپیس سائنسٹ ٹیکنالوجی پارک کا افتتا کرنے کے بعد جو تمام تر انتظامات تھے اس کو بھی دیکھا گیا اور ساتھی وزیراعظم شباز شریف نے دعا کے لیے ہاتھ بھی کھڑے کیے اور اس تمام تر پروجیک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور تمام انتظامات کو بھی حتمی شکل دینے کے بعد اس پروجیک کے مطالق ٹریفنگ بھی دی گئی ہے